بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویٹنری ایناٹمی ون کا لیکچر نمبر ون سٹارٹ کرتے ہیں اس لیکچر میں ہم فالوئنگ کانٹینٹس پڑھیں گے ایٹیمالوجی ویٹیز ایناٹمی اینڈ ڈیویژنز آف ایناٹمی یعنی کہ جو ایناٹمی کا ورڈ ہے وہ کہاں سے ڈیرائیو ہوا ہے اور ایناٹمی کی ریفینیشن اور ساتھ میں ایناٹمی کے برانچیز ایٹیمالوجی ایناٹمی کا ورڈ لیٹ لیٹن ورڈ ایناٹومیا جس کی میننگ ہے کٹنگ اپ اور انشین گریک ورڈ ایناٹمی ویچ مینز ڈائسیکشن یعنی کہ ایناٹمی کا جو ورڈ ہے وہ لیٹن اور گریک دونوں زبان میں پایا جاتا ہے اور اس کی میننگ ہے کٹنگ اپ یا ڈائسیکشن ایناٹمی کی برانچ ہے جس میں کسی بھی ایناٹمی کے فارم اور سرکچر کے بارے میں سٹیڈی کرتے ہیں اس میں کسی بھی ایناٹمی کے ٹیشو اور آرگن کے شیپ، کلر، ٹیکسچر اور ریلیٹیو پوزیشن کے بارے میں پڑھتے ہیں جب وہ آرگنیزم نارمل ہیلڈی کنڈیشن میں ہو یعنی اسے کوئی پیتالوجیکل کنڈیشن یا ڈیزیز نہ لگی ہو اس کو ایناٹمی کہتے ہیں ایناٹمی کسی بھی آرگنیزم کے سٹرکچرل میک اپ کو کہتے ہیں ڈیویزن آف اناٹمی نمبر ون گراؤس اناٹمی آر میکروسکوپک اناٹمی it is the study of structures that can be dissected and observed with naked eyes گراؤس اناٹمی یا میکروسکوپک اناٹمی ایسے structures کی study کو بولتے جو کہ ہم نیکیڈ eyes کے ذریعے دیکھ بھی سکتے اور dissect بھی کر سکتے ہیں نمبر 2 histology histology اور میکروسکوپک اناٹمی it is the study of structures which are too small to be seen only with the help of میکروسکوپ یعنی ایسے structures کی study جو کہ بہت چوٹے ہوتے جس کو ہم بغیر میکروسکوپ کے نہیں دیکھ سکتے ان کو میکروسکوپک اناٹمی بھی بولتے ہیں یا histology بھی بولتے ہیں نمبر 3 veterinary anatomy it is the study of farm and structure of the domesticated animals for example sheep, goat, cow, dog, horse and poultry birds یعنی کہ ان جانوروں کے farm اور structure کے بارے میں study جو کہ ہمارے گروں میں یا domestic level پر پائے جاتے ہیں جس طرح کے بیڑ بکری جو گائے بھائے رہے ہیں جیسے کہ poultry birds ہیں مرغی بھائے رہا ان کے farm اور structure کے study کو veterinary anatomy بھی بولتے ہیں نمبر 4 comparative anatomy it is the study of similarities and differences in the anatomy of different species یعنی different species کے anatomy میں جو similarities اور differences پائے جاتے ہیں ان کی study کو comparative anatomy بولتے ہیں نمبر 5 embryology it is the study of structures from fertilized egg to birth or study of anatomical development of an organism during its embryonic life یعنی structures کی study fertilized egg سے لے کر برت تک یا کسی organism کے embryonic life کے دوران جو anatomical developments آتے ہیں ان کی study کو embryology بولتے ہیں نمبر 6 special anatomy it is the description of structure and form of single species یعنی کسی ایک species کے جو form اور structure کی description ہوتی ہے اسے special anatomy بولتے ہیں for example hypotomy is the anatomical study of horse hypotomy جو ہے وہ ہمارے پاس horse کی anatomical study کو بولتے ہیں thank you for watching if you have any question ask me in comment section